گھی دودھ دہی چھانچ مکھن ان میں سب سے زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے لوگ گندی گندی چیزیں کھا کھا کر کے بیمار ہوتے رہتے ہیں یہ اس کی سیلف لائف ہے نو مہنے کی ویسے تو دو تین مہنے میں لوگ ختم کر لیتے ہیں یہ پورے دیش میں ملتا ہے گائے کا دودھ لوگ کہتے ہیں گائے کا دودھ نہیں ملتا گائے کا دودھ ہی ملتا اکتم گاڑھا دودھ ہے بھینس کے دودھ سے بھی ڈبل پاور پھول اور بھینس کے دودھ پاپ پی پی کر کے پاڑا جیسی بدھی ہو رکھی ہے بھینسے جیسا شریر ہو رکھا ہے اور گئی بھینس پانی میں بیماریوں میں ایسے گھستے رہتے ہیں یہ سارے پتنجلی کے جتنے بھی میگا سٹور ہیں چکت سال ہے وہاں پر سب جگہ ملتا ہے یہ پیا کرو بھینس کا دودھ کیوں پیتو گائے کا ہی دودھ پیا کرو گائے کا ہی گھی کھایا کرو گائے کی یہ دہی ابھی تو دلی انسی آر مہاراشتھ اور جیپور سے ریکے اتراخنڈ کے کچھ سکشیتر تکتیوب دہی یہ چھاچ بہت جوردار ہے ایک دم پھر یہ دودھ تھیلی میں بھی ہے ایک تو یہ تین مہینے کا ہے سیلف لائف ایک جو ہے پتنجلی کا ایک تین مہینے کی سیلف لائف کبھی تھیلی میں بھی دودھ ہے سب طرح کی جو سٹینڈرڈز ہیں اس کو فولو کرتے ہوئے جو ہے یہ بہت چبردست چیزیں دودھ دہی چھانچ پنیر مکھن اور الگ لپرکار کے ویجی ٹی بلز وہ بھی جو ہے آج کل کولڈ چین کی مادھیم سے سرکشت رکھ لے جاتے ہیں مٹر سے لے کر کے الگ لپرکار کے شاک سبجیاں بھی آپ کو پتنجلی کے وہ جس کو فروزن بولتے ہیں فریز میں رکھ دیتے ہیں اور مٹر آدھی خراب نہیں ہوتے ہر سب سیزن سب طرح کی سبجیاں مل جاتی ہے تو سارے پروڈیکٹ بھی بہتوں کو جب پتنجلی میگا سٹور میں جاتے ہیں تب پتا لگتا ہے چکت سالوں میں بھی اتنی جگہ نہیں جہاں پر سارے پروڈیکٹ کو ڈسپلے کر پائیں اتنے جوردست پروڈیکٹ ہیں گائے کا دودھ گھی مکھن مٹر پنیر اور یہ پاودر یہ تو خرابی نہیں ہوتا تو فول کریم والا بھی ہے اور کم کریم والا بھی ہے جس کی جیسی ضرورت ہے اور اس میں پہلے جو پاودر بنانے کے طور طریقے ہوتے تھے پانی میں ڈالتے ہیں پر اس میں گانٹھیں پڑتی تھی اب بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی آگیا کھالی پانی کو شک کر لیتے ہیں ہنڈر پاسینٹ دودھ کے سارے گن رہتے ہیں اس کے یہ ملک پاودر بھی آپ کو جو ہے ہول ملک پاودر ہے پھول کریم کے ساتھ اور ایک جو ہے وہ پورا کم کریم والا بھی دونوں ہی ٹونڈ ملک پاودر بھی دونوں ملتے ہیں آپ کو پتنجلی کے اتفاد ہی خریدنا تین احوان کر کے پھر آج کے کارکرم کو سماپن کرتا ہوں اس سے آپ کو اچھا سامان ملے گا اور راشتر کے اتفاد میں آپ کا یوگدان ہوگا یہ ہر بھی اپنا یوگدان دے رہا ہے جو پتنجلی کا سامان لے رہا ہے